اللہ 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 الل کئی برے عاظموں پر غالب رہا اور وہاں پر اس کا پورا نظام قائم رہا مگر آج اس کے ماننے والے اس دنیا میں زلط کا شکار ہیں رسوائی کا شکار ہیں زوال کا شکار ہیں آخر ایسا کیوں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَادِ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدَعُوْ بِهِ آخَرِينَ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تر کر دینے کے وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا غور کیا جائے تو آج مسلمانوں کے زوال اور انحطاعت کی اہم ترین وجہ قرآن حکیم سے دوری ہے معروف دین سکالر بانی تنظیم اسلامی اور مؤسس انجمن خدام القرآن محترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی پوری زندگی یہی کوشش کرتے رہے کہ رجوع الالقرآن کا درس قوم کو دیا جائے قرآن حکیم سے تعلق مصبوط کیا جائے اور انہوں نے اس مقصد کے لیے سن انیس سو بہتر میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم فرمائی اور اسی طرح ایک اور ادارہ جو اس مرکزی انجمن خدام القرآن کا زیلی ادارہ اور زیلی شاخ ہے انجمن خدام القرآن سن کراچی انیس سو چھاسی میں یہ ادارہ قائم ہوا اس ادارے کا اہم ترین ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی عالی ترین علمی سطح پر تشہیر کی جائے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے تاکہ امت کے وہ افراد جو ذہین ہیں سوچنے سمجھنے والے ہیں ان میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا کی جا سکے جس کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہو غلب دین کی جد و جہود کے لیے اور جو مستقبل میں اللہ سبحان و تعالی کا دین دوبارہ غالب ہونا ہے اس کے لیے ایک راہ ہموار کی جائے سکے الحمدللہ انجمن خدام القرآن سن کراچی کے تحت کئی زیلی ادارے قائم ہو چکے ہیں جن میں قرآن اکیڈمی ڈیفنس قرآن اکیڈمی یاسین آباد قرآن اکیڈمی قورنگی قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جہور قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد اور قرآن مرکس لانڈھی شامل ہیں ان تمام زیلی مراکس میں جدید سہولیات سے آراستہ کلاسز، لائبریریز، مکتبہ جات اور خواتین کے لیے الہیدہ سیکشن قائم ہیں انجمن کے شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کا جاری کردہ رجوع الالقرآن کورس 1991 سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے اس وقت یہ کورس پانچ مراکس میں منقط کیا جا رہا ہے اس کورس میں اب تک مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز حضرات شرکت کر چکے ہیں اور اب تک ہزاروں افراد اس سے استفادہ کر چکے ہیں تمام زیلی اداروں میں سال بھر مختلف اوقات میں دیگر شارٹ کورسز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انجمن کے تحت ہونے والے آن لائن کورسز سے بھی پاکستان اور بیرون پاکستان سے شرکا کی ایک بڑی تعداد استفادہ کرتی ہے اس وقت تقریباً چالیس سے زائد مدرسین رجوع الال قرآن کورس شارٹ کورسز دروس قرآن دورہ ترجمہ قرآن کالجز اور یونیورسٹیز میں درس و تدریس میں مصروف ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر انجمن کے تحت ہونے والے انہی کورسز سے فارغ تحصیل ہیں قرآن اکیڈمی ڈیفنس قرآن اکیڈمی آسین آباد قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جہور میں مساجد بھی قائم ہے جن میں لگ بھگ پانچ سو سے پانچ ہزار تک نمازیوں کی گنجائش موجود ہے ان مساجد میں مجموعی طور پر تقریباً دھائی سو افراد رمضان المبارک میں اعتقاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام مراکس میں بچوں اور بچیوں کے لئے مدرسے بھی قائم ہے قرآن اکیڈمی کورنگی کی عمارت میں دیہوب اسلامک سکول بھی قائم ہے جہاں الحمدللہ سات سو سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی یاسینہ بات میں مرکز تعلیم و تحقیق یعنی لرننگ انڈریسر سینٹر بھی قائم ہے جس کے تحت مختلف تحقیقی کام سر انجام دیے جاتے ہیں مرکز تعلیم و تحقیق میں تقریباً ساڑھے نو ہزار سے زائد کتب کا زخیرہ بھی موجود ہے رمضان المبارک میں نماز تراوی کے ساتھ مکمل دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ گزشتہ روبہ صدی سے بقائدگی سے جاری ہے جس میں سیکڑوں افراد شریک ہوتے ہیں شعبہ مدبوعات کے تحت اب تک تقریباً 69 سے زائد مختلف انوانات کے تحت کتب اور کتابچے شایع ہو چکے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر انجمن کی سرگرمیوں کے تشہیر کا سلسلہ بھی جاری ہے شعبہ ملٹی میڈیا کے تحت قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں ایک سٹوڈیو بھی قائم ہے جہاں انجمن سے وابستہ مدرسین کے پروگرامز بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں یہ ریکارڈ شدہ پروگرامز مختلف ٹی وی چینلز کو فرہام کیے جاتے ہیں اور انجمن کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر بھی اپلوٹ کیے جاتے ہیں مستقبل کے منصوبہ جات میں شہر کراچی کے این وست یعنی گلستان جہور میں مسجد اور قرآن اکیڈمی کے قیام کے لیے خاطر خواہ پیشرفت کی جا چکی ہے زمین کے حصول اور تعمیرات کے سلسلے میں تخمینہ بھی حاصل کیا جا چکا ہے جس کی کل مالیت ابتدائی طور پر چالیس کروڑ روپے رکھی گئی ہے اسی طرح گلشن ممار میں مسجد کے لیے صاحب خیر کی جانب سے اتیا کردہ گیارہ سو بیس گز کے پلوٹ پر تعمیر کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس زمن میں مختلف اداروں سے حتمی منظوری کے بعد جل تعمیرات کا آغاز کر دیا جائے گا انشاءاللہ اس منصوبے پر ابتدائی تخمینہ بیس کروڑوں پر رکھا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ پردہ غیب سے تمام وسائل کو پورا فرمائیں اور ہمیں اس کار خیر میں تعاون کی توفیق عطا فرمائیں مزید یہ کہ دی ہوپ اسلامیک سوشل سائنسز پر ریسرچ سیل کا قیام میڈیا سیل کا قیام اور ویب سائٹ کے ذریعے ملک بھر کی اکیڈمیز کو انٹل لنگ کر کے ایک پورٹل پر نمائندگی دینا اور اکیڈمیک ڈیٹا مینجمنٹ سوفیر کی تیاری جیسے منصوبے بھی شامل ہیں الحمدللہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا یہ ادارہ رجوع اللہ القرآن کی دعوت کے لیے حد تل مقدور سرگر میں عمل ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق اور صاحب خیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ ہی کی تائید و نصرت سے منصوبہ جات پائے تکمیل کو پہنچیں گے اور احیاء اسلام کے زمن میں یہ ادارہ ایک اہم سنگی میل ثابت ہوگا انشاءاللہ بخاری شریف کے روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں پڑھیں اور پڑھائیں سمجھیں اور سمجھائیں یہ بہترین کہہ ہے اس کو بہتر نہ کہیں کاش یہ حدیث نقص ہو جائے نوجوانوں کے دل پر کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں ایم بی اے کر لیں کمپیوٹر میں ایم ایس کر لیں کیریئر بنے گا تنخواہ اچھی ملے گی وہ سارا کچھ اس دنیا کے لئے عارضی دنیا کے لئے عارضی زندگی کے لئے ہے اور کچھ بھی نہیں حضور فرمارے سب سے روچہ کہہ رہی ہے یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھا ہو